اسلام علیکم اور کے پی کے شمالی علاقہ جات بنتی ہیں وہ سارا علاقہ بہت بار ہے ٹھیک ہے نا ایک کوئی شخص جائے تو وہ ایک ہفتے کے اندر بھی اگر کہے کہ میں گھوم پھلنوں تمام وادی ہیں تو ایسا ممکن تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی اسی طرح آپ کہنے کہ ابھی جب لوگ جاتی ہیں تو چلے کچھ علاقوں کو بھی جب وہ سیلیکٹ کرتی ہیں تو ہر علاقے میں وہ فسیلیٹی موجود نہیں ہوتی کہ اگر وہ صبح نکلتی ہیں تو دبیہر ہو جاتی ہے اور ایسی جگہ جانا ہے پڑتا ہے جہاں ہوتل موجود ہوں یا فسیلیٹیز موجود ہوں تو ایسے میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اگر پاکستان ٹرین سرویس کا اگاتھ کر لے ان تمام علاقوں کے اندر یعنی یقین پیسہ تو خرچ ہوگا کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہوگا اس میں کوئی شکوشوبہ نہیں لیکن ٹوریزم اتنی زیادہ ہو جائے گی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہ پیسہ پورا ہوتے ہوئے پتا بھی نہیں لگے گا پاکستان کو تو دوستو اب گورنمنٹ کی جانب سے یہ پلان سامنے آ رہا ہے کہ پہلے اسلام آباد سے مری تک نیا سٹرکچر بنایا جائے ٹرین کا اور نیکسٹ جنریشن ٹرین کو چلایا جائے تاکہ ٹوریزم کو فروغ دیا جا سکے اس کے بعد دوستو گورنمنٹ کی یہی پلاننگ ہے کہ اگر یہ مارڈل سکسیسفل رہتا ہے تو اسے امپلیمنٹ کر دیا جائے گا جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ان کے اوپر بھی کیونکہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شاید یہ مارڈل اسلام آباد سے مری تک اتنا بھی سکسیسفل نہ ہو جتنا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر شمالی علاقہ جات تک یہ بات جائے یا چائنہ تک یہ بات چلی جائے ٹھیک نہ وہ زیادہ سکسیسفل ہوگا کیونکہ مری جانا ایک عام سی بات ہے لیکن ان علاقوں کی طرف موو کرنا اور وہ بھی سستے میں موو کرنا کوئی بھی آسان کام نہیں آج کے دور کے اندر بھی اگر دیکھا جائے اس کے علاوہ فسیلیٹیز کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے اور اگر کوئی ایک شخص یہ سوچ کر ان علاقوں کی طرف جائے کہ ہم نے ہفتے کے اندر تمام مقامات کو دیکھ لینا ہے تمام وادیوں کو دیکھ لینا ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ممکن نہیں ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب وہ ٹرین کے ذریعے سفر کرے گا اور مختلف سٹیپ بنے ہوں گے کہ ہم نے ادھر بیس منٹ رکنا ہے ایک گھنٹہ رکنا ہے دو گھنٹے رکنا ہے تو اس طرح ایک ہفتے کی اندر شاید ان تمام علاقوں کو وزر بھی کیا جا سکے اور ایسے ایفلی لوگ واپس بھی آ سکے تو اس طرح پھر ٹوریزم بہت بڑھ جائے گی تو ایسے میں ابھی تو اسلام آباد سے مری کا پلان بنے اور اس کے اوپر بھی جو لاغت آئی گی ہے تین سو میلین جورس تک ہوگی اور کوئی 57 ارب روپیہ پاکستانی روپیز کے اندر بن جاتا ہے جو کہ لگے گا اب یہ مادل کب تک اپنایا جاتا ہے کب تک اس پر کام شروع ہوتا ہے ابھی یہ ڈیٹیل میرے پاس تو آویلیبن نہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا لیکن یہ وہی مادل ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ ایسا کر لے تو پاکستان میں ٹوریزم کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ٹوریزم بہت ساری ہو تو دوستو اب دوسری ڈیولیمنٹ کی بات کر لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سچارل لنک یہ ایک ایسا انٹرنیٹ ہوگا جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی گلوبل انٹرنیٹ بھی اسے کہا جا سکتا ہے تو یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ سپیس ایکس جو کمپنی ہے جو کہ ایلن مسک کی کمپنی ہے اس کی جانب سے 2015 میں اعلان کیا گیا تھا تو ایسے میں دوستو خبر نکل کر اندر بھی یہ باقی دنیا کے ساتھی لانچ ہوگا اور دوزر بائیس غالباً اس کی ڈیٹ ہے کہ دوزر بائیس تک یہ لانچ ہوگا یہ دوستو خبر اس طرح سے پھیلی ہے کہ ایک اسلام آباد بیسٹ ایک شخص کو ایک انیویٹیشن لیٹر یا انیویٹیشن ای میل سامنے آئی ہے کہ بھئی آپ پے کریں اگر آپ اس سرویس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی یہ سرویس پروائیڈ کر دی جائے گی سٹارٹ کے اندر سٹارٹ میں بیٹا ٹیسٹنگ ہوگی اور اس میں جنہیں جنہیں جو کوئی بھی وہاں آپ کہلیں کہ خود کو ریجیسٹر کرے گا ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر ان میں سے کسی کسی کو ضروری نہیں کہ سب ہی کو ای میل آ جائے جس جس کو ای میل آئے گی وہ پیسے پی کریں گے اور دو کہ کئی جگہ اسی ڈالر بتایا جا رہا ہے چونکہ پاکستانی پوائنٹ آف یو سے دیکھے جائے تو بہت زیادہ ہے لیکن سپیٹ بھی اس کی بہت زیادہ ہوگی چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جی بی پر سیکنڈ تک جا سکتی ہے یا ایوریج بھی دیکھی جائے تو نو سو ایم بی تک جائے گی تو یہ بہت زیادہ سپیٹ ہے تو اس طرح کا نیٹ ورک ساتھ ہی پاکستان کے اندر بھی آ جانا اور پاکستانیوں کو بھی انویٹیشن ای میلز آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس چارلنگ پاکستان کے اندر بھی دوزار بائس کے اندر ہی آ جائے گا اس میں دوستو اگر آپ کو سمجھ نہیں آری کہ ہوگا کس طرح یہ سب کو ہی تو میں آپ کو بتا دوں کہ تھوزنڈز آف سمال سیٹلائٹ ملیں گے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اور وہاں سے آپ کہلیں کہ وہ ریسیور کا کام کریں گے اور اس طرح پھر یہ انٹرنیٹ چلے گا یعنی سیٹلائٹ بیسٹ انٹرنیٹ ہوگا پوری دنیا کے لیے تو پاکستانیوں کو تو یہی پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر سٹارٹنگ میں تو یہ سرویس نہیں آ سکتی چاہیے یہ گلوبل کا ورڈ استعمال کیا جا رہے لیکن شاید اتنی جلدی نہ ہو اب بھی ایسا ہی آپ ماننے کیونکہ جب یہ سرویس کا آگاز ہوگا تو ایسا نہیں کہ تمام کی تمام دنیا کو انوائٹ کر دیا جائے گا یا سب ہی کو کنیکشن مل جائیں گے تھوڑا تھوڑا ٹائم تو لگے گا سب کے لیے لیکن پھر بھی پاکستان بیٹا ٹیسٹنگ کے اندر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ موجود ہے اور باقی جو پروگرام جب ٹھیک طرح سے لاؤنچ ہوگا عام کامن دوہزار بائیس کے اندر تو اس میں بھی پاکستان لیسٹ کے اندر موجود ہوگا ابھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کیونکہ جو انویٹیشن آ رہی ہیں اسی لحاظ سے میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں اور میٹ گیا بھی بتا رہا ہے یا کوئی آفیشلی انونسمنٹ نہیں کی گئی اس چارل لنگ کی طرف سے یا سپیس ایکس کی طرف سے تو یہ دوستو ایک ڈولمنٹ سامنے آ رہی تھی کیونکہ پاکستانیوں کے لیے یہ افورڈ کرنا ابھی بہت زیادہ آپ خود ہی دیکھیں نا اگر سو ڈالر ہو تو وہ سولہ ہزار روپیہ تو بنے گا تو اتنا انٹرنیٹ کے اوپر لگانا سب ہی کے بس کی بات نہیں پاکستان کے اندر یہاں تو آپ کو بتا ہے پیکجیز چلتی ہیں زیادہ سے زیادہ ہزار دو ہزار تک بات چلی جاتی ہے منت کی تو اس سے اوپر یا تین چار ہزار تک لوگ چلے جاتی ہیں جنہوں نے سمال بزنس کرنے ہوں ہاں جنہوں نے بڑے بزنس کرنے ہوں وہ شاید اسے افورڈ کر سکے آسانی کے ساتھ تو خیر عام لوگوں کے لیے تو ابھی بھی یہ ناممکن سی بات ہے لیکن بزنسمن کے لیے یہ کافی خوشگی بات ہوگی پاکستان کے اندر بھی کہ انہیں ایک تیز ترین انٹرنیٹ میں یسر آ جائے گا اب دوستو آخری ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں تو دوستو یہ گورنمنٹ کا کلیم سامنے آیا کہ ابھی تک ہم نے تقریباً سارے اٹھائیس ارب ڈالر کی رقم سیف کر لیا ہے پاکستان کی تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً پاکستان کا اگر بچٹ دیکھا جائے تو یہ شاید پچاس ارب ڈالر کے آگے پیچے ہو اگر تو سچ میں گورنمنٹ نے اتنے پیسے بچا لیے ہیں تو یہ تو پھر گورنمنٹ کی انتہائی بڑی کامیابی ہے کیونکہ ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساری چھ سو ارب روپے کا آپ کا ڈولمنٹ کا پروگرام ہے اس سال کا جو کہ اگر ڈالر کے اندر کنورٹ کر دیں تو شاید تین ارب ڈالر تک بات جائے یا چار ارب ڈالر تک بات جائے تو اگر اٹھائیس سارے اٹھائیس ارب ڈالر سیف کر لیا کیا ہے تو یقیناً اگلے سالوں کے اندر ڈولمنٹ بیچٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے خیر دوستو ادھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کار کے سیونگ ایک شرعہ پانچ ارب ڈالر کی ہوئی ہے جو کہ پاکستانی روپے کے اندر دو سو اٹھالیس ارب روپے گالباً بن جاتا ہے اس کے علاوہ ایل اینج جی سیونگ آپ کو پتا ہے تین ارب ڈالر کی ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتائی کہ گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ ہم نے کلڑی کیا ہے اور یہ کوئی پانچ سو ارب روپےہ بنتا ہے اس کے علاوہ دوستو ایپی پی سے جو معاہدے کیے گئے اور جو باتشیت کی گئی اس سے بتایا جاتا ہے کہ چوبیس ارب ڈالر تک کی بچت ہوگی جو کہ پاکستانی روپے کے اندر چار ہزار ارب روپےہ بنتا ہے اور ہمارا اگر ٹیکس کلیکشن دیکھی جائے تو یہ چار ہزار ارب کے آگے پیچھے گھنٹی ہوئی نظر آتی گئے تو اس طرح کافی زیادہ پیسے بتایا جا رہی ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے سیو کلیے گئے ہیں ابھی دوستو کیونکہ یہ گورنمنٹ کا کلیم ہے اس لیے میں نے احساسا واضح طور پر آپ کو بتایا ہے کہ یہ گورنمنٹ اس طرح کہتی ہے تو آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتی ہیں تو اپنی چینل کو سبسکرپ کر دینا ہے ساتھ ملید بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ